اسلام علیکم دوستو نئی ویڈیو میں خوش آمدید عدالتی تاریخ کا انوکھا فیصلہ جج نے قتل کا مقدمے کا فیصلہ سناتے ہی خود کو گولی مار دی خبر کو تفصیل میں ڈسکس کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حقیقت کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں ناظرینِ گرامی تھائی لینڈ کی عدالت میں تاریخ کا انوکھا واقعہ رونما ہو گیا جج نے بری عدالت میں قتل کے مقدمے کے فیصلہ سنانے کے بعد خود کو گولی مار لی تھائی لینڈ جج نے قتل اور فیس بک کی لائی ویڈیو میں سلطنت کے عدالتی نظام کی برائی کرنے کے کیس میں کئی ملزمان کو بری کرنے کے فیصلے سنانے کے بعد خود کو سینے میں گولی مار دی ناکدین کا کہنا ہے کہ تھائی لینڈ کی عدالتیں اکثر امیروں اور طاقتور افراد کے حق میں فیصلے سناتی ہیں جبکہ عام آدمی کو معمولی جرم میں بھی جلد اور سخت سزائیں سنائی جاتی ہیں تاہم کسی جج کے موں سے آج تک عدالتی نظام پر تنقید سننے میں نہیں آئی یالہ شہر کی عدالت کے جج کار نوکرن پانچ مسلم ملزمان کے خلاف قتل کے کیس کی سماعت کر رہے تھے انہوں نے قتل کرنے والے گروپ کے ملزمان کو بری کرنے کا فیصلہ سنایا اور اس کے بعد پسٹل نکال کر خود کو سینے میں گولی مار لی قبل عزیم عدالت میں ریمارس اور فیس بک لائپ پر اپنے الفار نشر کرتے ہو ان کا کہنا تھا کہ کسی کو سزا سنانے کے لیے آپ کو شفاف اور ٹھو ثبوتوں کی ضرورت ہوتی ہے لہذا اگر آپ کو یقین نہ ہو تو کسی کو سزا نہیں دینی چاہیے انہوں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پانچوں ملزمان نے کوئی جرم نہیں کیا انہوں نے کہا لیکن عدالتی نظام کو شفاف اور قابل اعتماد ہونے کی ضرورت ہے اور بے گناہوں کو سزا دینا انہیں قربانی کا بکرہ بنانے کے مترادف ہے اس کے بعد فیس بک لائپ ویڈیو ختم ہو گئی تاہم اینی شاہدین نے کہا کہ جج نے سابق تھائی بادشاہ کی تصویر کے سامنے اینی حلف کے الفاظ دورائے اور پھر خود کو گولی مار لی یقینا ناظرین آپ کو عدالتی نظام کا انوقع فیصلے کے متعلق لیٹیسٹ اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں آپ اپنے پسندیدہ چینل حقیقت کی دنیا کو فیس بک اور سوشل میڈیا پر زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا نہ بھولیے تھینکس فار واشنگ آس اللہ حافظ